السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ آج کی ہماری یہ ہیں جی موڈل ان کا ہم کریں گے برائیڈل میک اپ اور کیسے ہوا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ان کی آنکھ دیکھ سکتے ہیں ان کے پیمپلز دیکھ سکتے ہیں ان کے ڈارک سرکلز دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے کس طریقے سے ہیڈن کیا اور کتنا ہم نے گریس فول میک اپ کیا ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہت سارے ٹیٹوریلز تو آج کل اتنے بھرے بڑے ہیں لیکن کیا کریں ٹائم بھی نہیں مل رہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا لیے اور آپ لیے دیکھیں جی ڈارک سرکلز جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ نے اورنچ کلر کا کنسیلر لگانا ہے تھوڑا سا ڈارک ٹون میں اس کے بعد آپ نے ایکارڈنگ ٹو فیس کے آپ نے سٹک لینی ہے جو بھی کلر آپ کے فیس کا ہے اس سے ملتا جلتا آپ نے کلر لینا ہے نہ بہت زی زیادہ ڈارک ٹون کے اندر ہو جی ٹھیک ہے بیس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے جتنی اچھی آپ کی بیس ہوگی اتنا اچھا پاؤڈر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر آپ کی بیس ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر پاؤڈر اس کے اوپر اچھے طریقے سے نہیں لگ سکتا اس میں کریکس آ جائیں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ بیس آپ کی بہت اچھی بلینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد بہت بھر کے پھر آپ لوگ پاؤڈر لگائیں پا� پاؤڈر آپ کا جو ہے وہ ہوگا تو آپ کا بیس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا بن سکے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے کنٹورنگ بھی تھوڑا سی ڈارک شیڈ میں آپ نے کرنی ہے چونکہ اس وجہ سے ڈارک شیڈ میں کرنی ہے کہ آپ جب ایک گھنٹے کے بعد ہی سٹائل وغیرہ کرتے ہیں باقی کام کرتے ہیں آپ تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹور ہوتا ہے اور جو بلشن ہوتا ہے وہ فیس کے اندر جو سکن کے اندر ایبزورپڈ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے پینٹریٹ ہو جاتی ہیں چیزیں اور باقی ہم ڈسٹ آف کر دیتے ہیں اس کو لگا کے کسی بھی موٹا کوئی برش لے لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو کر دیتے ہیں فینش اب آئیس کے اوپر بیس لگانی ہے آئیس کے اوپر بیس لگانے کے بعد میں بلکل بھی جو ہے وہ نہیں استعمال کرتی پاؤڈر ہمارے پورے سلون کے اندر کوئی بھی پاؤڈر نہیں یوز کرتا آئیس بیس کے اوپر ٹھیک ہے جی اب آگیا جی آئی شیڈ آئی شیڈ جو ہے وہ آپ نے پہلے نارمل سا کوئی بھی آپ آئی شیڈ لے لیں دیکھ لیں ہم پانی لگا کے شیڈ کو نہیں لگاتے لیکن اگر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں بٹ ہمیں ویٹ کر کے ہم اپنی پروڈکٹس کو نہیں لگاتے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ڈرائے میک اپ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں نہیں ضرورت پانی کی ہم نہیں گوز کرتے تو اس لیے یہ شیڈ لگایا آپ دیکھیں جتنا اس نے جھڑنا تھا بھرنا تھ اب وہ نیچے بھر گیا باقی کیا ہوا ہم نے اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے آؤٹر کارنر کے اوپر جو ہے وہ کری سٹین کا شیڈ لگا رہے ہیں ہم ڈاک شیڈ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ ڈاک شیڈ لگانا ہے ڈاک شیڈ لگا کے جتنا آپ نے اندر والی سائیڈ پر اس کو کرنا ہے اتنا ہی آپ نے باہر والی سائیڈ پر کرنا ہے اس کے بعد آجاتی ہے جی آئی برو آئی برو بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے اس کی پہلے ایک شیپ کر لینی ہے چاہے موٹی بنتی ہے پتلی بنتی ہے آپ اس کو پہلے نیٹ کر لیں نیٹ کرنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ ہائی لائٹر لگائیں گے جو آئیز کے اوپر جو سینٹر میں میڈ میں جو بون ہوتی ہے اس کو آپ پرومیننٹ کریں گے وہاں پہ آپ ہائی لائٹر لگا کے تو دونوں سائیڈوں پہ اس کو بلینڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور پھر آپ کریز لائن کو دوبارہ سے ایک دفعہ انہینس کر دیں گے اب یہ دیکھیں ہم پاوڈر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹ آف بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بلشون بھی لگا رہے ہیں اور پاوڈر کو بھی ڈسٹ آف کر رہے ہیں یہ ایک آئیز کا سکیچ تیار ہو گیا اس کے بعد آپ لائٹ ہمارے سالون کے اندر کافی دنوں سے ایشو بنا ہوئے ہیں اور اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا اوپر نیچے ایشوز اس میں کبھی دارک شیڈ آ رہا ہوگا کبھی لائٹ شیڈ آ رہا ہوگا تو ریزن یہ ہے کہ ہمارے سالون میں لائٹ کا بڑا آج کل ایشو ہوا ہے یو پی ایس بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے پروپر کام نہیں کرتا چونکہ بہت سارے لائٹیں ہیں جرنیٹر کے اوپر تو وہ بھی کچھ گڑ بڑ کافی چیزیں گڑ بڑ ہوئی نہیں ہیں سالون میں بیزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں مل رہا کہ ہم یہ والے کام بھی کرا سکیں سالون میں کیونکہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے باہر سے مردوں کا سالون میں آنا ضروری ہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم سالون میں ابھی کام نہیں کرا پا رہے سوچ رہے ہیں کہ ایک دو دن سالون کو جب ہم بند کریں یا پھر رات کو کام کرائیں کچھ ایسا کر کے تاکہ یہ والا سلوشن ہم نکالیں کیونکہ لائٹ کا بغیر اگر رنگ لائٹ نہ ہو اور آپ کی اچھی لائٹ نہ ہو تو میک اپ صحیح پرومیننٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی لائنر لائنر جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے پہلے ایک لائن لگانی ہے جہاں پہ آپ کی لیش لائن کا آخری بال ہے وہاں تک آپ نے لائن کو کھینچنا ہے اور لائن کو اچھے طریقے سے نیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے چاہے سمجھ بنانا ہے ونگ بنانا ہے لیکن یہاں تک آپ کی لائن بلکل سموتھ ہونی چاہیے اور ایک جیسی ہونی چاہیے اس کے بعد انر اور آوٹر کارنر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی لک کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے جو ہے وہ آئیس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ نیچے والی سائٹ کو بھی آپ نے بلینڈ کرنا ہے اوپر والی سائٹ کو بھی آپ نے بلینڈ کرنا ہے جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی آنکھ اٹھے گی دیکھیں ابھی ایک سکیچ تیار کر کر کے سب چیزوں کا ہم چھوڑ رہے ہیں اور جب لاست پہ پاوڈر شاوڈر ہم نے ڈسٹ آف کرنا ہے تو اس کے بعد سب چیزیں ہم نیٹ کرتے جاتے ہیں اسی طریقے سے لپسٹک ہے لپسٹک کا ہم نے یہ پنگ کلر کا شیڈ لگایا ہے اور یہ گیبرینی میٹ کے اندر ہیں ان کے شیمر کے اندر بھی ہیں شائننگ والے بھی ہیں تو آپ کو جو یوز کرنا چاہیے آپ کو جو آپ کی برائیٹ کو چاہیے یا جو آپ لک کریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی لپسٹک کی جو آپ کی آوٹر لائنے ہیں وہ آپ نے بہت بلینڈنگ اس میں لگانی ہے کہ وہ ٹوٹی پوٹی نہ ہو اوپر نیچے نہ ہو ایک جیسی ہوں اور دوسری بات یہ ہے جی ستائیس مارچ کو ہمارے ہیں ملتان میں کلاس دینے کے لیے دو بجے میرا انٹری ٹائم ہے کلاس میں اندر آنے کا میک اپ جو ہے وہ میرا دو بجے کلاس میری سٹارٹ ہوگی ملتان شہر کے اندر اور جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ کلاس میک اپ کی تو وہ ضرور جوائن کر سکتے ہیں اس کلاس کو جو آرگنائز کر رہی ہیں وہ منظہ ہیں کریزما کی منظہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں اور آپ وہاں پہ بکنگ کرا سکتے ہیں ہمارے نمبر کے اوپر آپ ورڈس اپ کے پر میسج کر دیں کہ ہمیں ملتان والی کلاس کا نمبر شیئر کر دیں تو ہم آپ کو وہ نمبر شیئر کر دیتے ہیں اب لپسٹک کو آپ نے جب لگا لینا ہے اچھی سی شیپ بنانے کے بعد اب لاس پر اس کی ویڈیوز لازمی بنا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہونٹ اگر بڑا ہے چھوٹا ہے یا اوپر نیچے ہے تو ہم اس کی لک کو ٹھیک کر سکیں ٹھیک ہے جی باقی ہمارے سیلون کے اندر بھی کلاسی سٹارٹ ہیں ایک مہینے کا کورس ہے جی میک اپ کا اور ایک مہینے کا ہیر کا جو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن چارجز ہمارے فکس ہیں جی ایک لاکھ روپیا چارجز ہیں ایک مہینے کا کورس ہے جس کے اندر ہم میک اپ بھی سکھاتے ہیں ہیر سٹائلنگ بھی سکھاتے ہیں اور ہیر کلرنگ کا بھی الگ سے کورس سٹارٹ ہے وہ بھی اگر آپ جوائن کرنا چاہیں پی ڈویو ڈی اسلام آباد کے اندر ہمارا سیلون ہے تو آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور سنیتہ کا کس کس کو اچھا لگا بہت کم لوگوں نے مجھے ریپلائے کیا آپ لوگ نہیں جانتے سنیتہ کو اتنی اچھی سنیتہ مارشل ہیں اور میری فیوریٹ ایکٹریس ہیں اور بہت مزا آیا مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھی تھی ان کا اقلاق ایتھیکس ان کا سب چیزیں اے ون تھی ان کا بہیوئر تو اس وجہ سے وہ مجھے بہت پسند آئیں اور مجھے بڑا مزا آیا ان کے ساتھ کام کر کے کل بھی ہم ایک سلیبرٹی شوٹ کر رہے ہیں تو کوشش کریں گے کہ ٹیٹوریل بنا لیں یا پھر لائیو آجیں آپ لوگ جو ہے وہ بارہ بجے کے بعد لائیو آجائیے گا یا بارہ بجے تک شاید ہم سٹارٹ کریں ایک بہت ہی ہماری نامور ایکٹریس ہیں کیرن حق ان کا ہم کل ایک میک اپ شوٹ کر رہے ہیں وہ اسلامباد میں آئیویں ہیں اور میری بہت ہی اچھی دوست ہیں مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور جب بھی وہ کسی اور کے شوٹ کے لئے بھی آئیں تو وہ دیفنیٹلی مجھے میرے سلون کو ضرور وزٹ کرتی ہیں تو اس لئے اگر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں ان کا میک اپ تو آپ جو ہے وہ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کل ہیر ڈو بھی یا آپ کے ساتھ ہیر ڈو شیئر کریں گے یا کیرن حق کا ہم میک اپ آپ کو شیئر کریں گے تو آپ پلیز اس کو ضرور جوائن کیجئے گا دیکھئے گا اور مجھے اپنی رائے کا بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور کیرن حق کس کس کو پسند ہے فطور ڈرامے میں بھی وہ آتی رہی ہیں بہت سارے ڈرامے آج کل بھی ان کے اون ائر ہیں اور آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کیرن حق کس کس کو پسند ہے آپ کیرن حق کا ہیر ڈو دیکھنا چاہتے ہیں یا میک اپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ضرور آپ لوگوں نے بتانا ہے اور یہ اب اندھیرے کے اندر اوریجنل فیلٹر کوئی نہیں ہے اس کے اندر اوریجنل ایپ کے اندر آپ کے لئے ویڈیو بنائی گئی ہے کم لائٹ کے اندر تب بھی آپ دیکھ لیں کتنی شائننگ مائننگ آ رہی ہے موبائلوں کی روشنی سے ہم اس کو ٹوپی ڈراما کرنے کی کوشش کر رہے تھے بٹ یہ ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں پہچانی جا رہی تھی لک تو آپ لوگوں نے اس میک اپ کبھی بتانا ہے آپ کو کیسا لگا اور کرن حق اس کو پسند ہے کون ہیر دیکھنا چاہتا ہے کون میک اپ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے اور باقی اپنا دھیر سارا دعاوں میں یاد رکھیں بہت سارا میرا خیال بھی رکھا کریں جب بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اللہ تعالیng آپ کو تندرستی دے اللہ تعالیng آپ لوگوں کے کاروبار میں بھرکت ڈالے میری بہت ساری دعائیں ہیں محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور یہ دیکھیں جی ان کا ڈریس ان کی جیوری اور جو ہے وہ یہ ہمارے جو لوگ آئے میں آج کل کام سیکھنے تو انہوں نے یہ ہیر ڈو بھی بنایا پریکٹس کرتی ہیں لڑکیاں